بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف الگ کریے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس میں خالی جگہ پر کریں کافی میں ہیں صفحہ نمبر اکیس چوبیس اور پچیس اردو قائدہ صفحہ نمبر گیارہ پڑھیں گے اسلامیات میں ہمارے پاس ہے سبق اسلام کے سوال و جواب پہلے ہم نے پڑھا تھا ایک دو تی اب ہم پڑھیں گے چار پانچ چھے چلیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف سب سے پہلے ہم پڑھیں گے خالی جگہیں پر کریں جی بچوں خالی جگہ پر کریں ہمارے پاس ہے آتا اور ڈیش ڈالا ہوا ہے ڈیش آتا جی خالی جگہ میں ہم کیا لکھیں گے ایسا ہم لکھیں گے اس کو ہمیں خالی جگہ کو پر کرنا ہے ہم لکھیں گے بابا جی بابا آتا جی جو ہمارے پاس ڈیش ڈالا ہوا ہے تو ہمیں اس میں کوئی ایسا الفاظ لکھنا ہے درخ ہرا ہے ڈیش کھا کیا کھا اب آپ بتائیے ہم کیا کیا کھا سکتے ہیں تو ہم اس پر وہ لکھتے ہیں میں نے یہاں پر لکھا ہے سیب کھا جی اس کے بعد ہے ڈیش اب آ اس میں ہم لکھیں گے آپا اب آ آپا اب آ جی بچوں یہ تھا خالی جگہ پر کریں اب ہم دوسرے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اس میں حرف جوڑ کر لفظ بنائیے آئیے جی بچوں اب ہم کریں گے دوبارہ سے حرف جوڑیے اور حرف الگ کیجئے پہلے بھی ہم نے کیا تھا دو حرفی سہ حرفی آئیے پہلے ہم حرف جوڑتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے حرفیں دیکھئے یہ کون سا حرف ہے سین سین کی آدھی شکل آئیے اب ہم اس کو جوڑتے ہیں سین سین کی آدھی شکل کو ہم نے جوڑا کس کے ساتھ یہ کے ساتھ سین یہ اور اس کے ساتھ ہم نے ایک اور حرف جوڑا کون سا حرف بے یہ ہم نے جوڑا اس کے ساتھ کون سا حرف بے سین یہ بے کو ہم نے جوڑا سین یہ بے جوڑا تو کیا بن گیا سیب کیا بنا سیب سین یہ بے جوڑا تو کیا بنا سیب اب اس کو ہم کیسے حروف کو الگ کریں گے سیب کو ہمیں الگ بھی کرنا ہے سین یہ یہ حروف ہم نے الگ کر دیئے اور یہ بے سیب کو ہم نے الگ کرا تو بن گیا سین یہ کی آدھی شکل اور یہ بے تو یہ بن گیا سیب آئیے ایک اور حروف جھوڑتے ہیں یہ اس کو ہم نے یہاں رکھا الیف اب ہمارے پاس ہے لام اور ہے اب ہم نے اس کو جوڑا سب کو ہم نے جوڑا یہ الیف لام اور ہے تو بن گیا ہے یالہ کیا الف difficult جالہ یہ الیف لام اور ہے کو ہم نے جوڑا تو بن گیا ہے یالہ اب ہمیں یالہ کو الگ کرنا ہے نز حروف کو توڑنا ہے یہ کو الگ کیا الے الگ کرا لام الگ کیا اور ہے کو الگ کیا جالہ کو ہم نے الگ الگ کیا تو کون کون سے حرف الگ الگ ہوئے یہ علیف لام اور ہے جالہ اب ہمارے پاس ایک اور حرف ہے آئیے اس کو بھی جوڑتے ہیں الفاظ بناتے ہیں علیف مت آ ٹے کی ہمارے پاس ہے آدھی شکل اور ہم نے اس کے ساتھ جوڑا علیف علیف مت آ اور ٹے علیف تا کو جوڑا تو بن گیا آٹا کیا بنا آٹا علیف مت آ ٹا اور آ کو جوڑا بنا آٹا اور آٹا ہم توڑیں گے تو کیسے توڑیں گے علیف مت آ الگ ٹے کو ہم نے کیا الگ اور علیف الگ یہ حرف الگ ہو گئے تو بن گیا آٹا آٹا کو توڑا علیف مت آ الگ ٹے اور اور علیف یہ بن گیا آٹا جی بچوں اب ہمارے پاس کون سا حرف ہے جی بچوں اب ہمارے پاس ہے حرف دال دال کو ہم نے جوڑا رے کے ساتھ یہ دونوں شرارتی حرف ہیں تو یہ ایسی ہیں آئیں گے دال رے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے خے کی آدھی شکل اور ٹے جی بچوں یہ تمام الفاظ ہم نے جوڑے اور جوڑے دال رے خے اور ٹے جب ہم نے اس کو جوڑا تو بن گیا درخت کیا بنا لفظ درخت دال رے خے اور ٹے اب بچوں ہم اس کو الگ کرنا ہے حرف کو الگ کیسے کریں گے دال رے خے ہے تو خے کی آدھی شکل خے اور یہ ٹے یہ بن گیا درخت یہ ہم نے حرف جوڑا تھا درخت بنایا اب ہم نے حرف کو الگ الگ یہ لفظ کو دال رے خے اور ٹے یہ بن گیا درخت آئیے ایک اور حرف جوڑتے ہیں جی بچوں اب ہم ایک اور حرف آز بناتے ہیں یہی کس کی آدھی شکل ہے سے سے کے ساتھ ہمیں کون سا حرف جوڑنا ہے میم اور رے آئیے اس کو جوڑتے ہیں سین میم اور رے کو ہم نے جوڑا تو کیا بنا سمر سے میم رے کیا بنا لفظ سمر سے میم رے اس کو ہم نے جوڑا تو کیا بنا سمر اب سمر کو ہم توڑیں گے تو کیسے توڑیں گے سے کی آدھی شکل میم کی آدھی شکل اور یہ رے سمر کو ہم نے توڑا تو یہ بن گیا سے میم رے سمر یہ حرف جوڑیے اور یہ حرف اللہ کیجئے اب ہم پڑھیں گے اسلامیات اسلامیات میں ہمارے پاس سبق ہے اسلام اسلام کے سوال چار پانچ چھے اب ہم پڑھیں گے سوال نمبر چار اسلام کیسا دین ہے آپ جواب یاد کریں گے اسلام سچا دین ہے جی بچوں اسلام کیسا دین ہے آپ جواب یاد کریں گے اسلام سچا دین ہے سوال نمبر پانچ دین اسلام کو ہمارے لئے کس نے پسند کیا دین اسلام کو ہمارے لئے کس نے پسند کیا آپ جواب یاد کریں گے اللہ تعالیٰ نے شکر الحمدللہ بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا تو آپ جواب یاد کریں گے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہمارے لئے کس نے پسند کیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے کتنے ارقان ہیں آپ جواب یاد کریں گے اسلام کے پانچ ارقان ہیں کون کون سے پہلا ارقان ہے کلمہ طیبہ دوسرا نماز تیسرا روزہ زکار اور پانچوہ ارقان ہے حج اسلام کے کتنے ارقان ہیں آپ یاد کریں گے اسلام کے پانچ ارقان ہیں کلمہ طیبہ نماز زکاة اور حج جی بچوں یہ تھے آپ کا اسلامیت کا سبق اسلام اس کے سوال و جواب یاد کریں گے ہم کوبی میں کام کریں گے اچھا سا ساف سترہ سا اور پھر ہم نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے خدا حافظ